اسلام علیکم آپ دیکھیں افیشل یوٹیوب چینل ریل اوز پاکستان آپ کا ہوش شاکر میں چوہان ہماری خدمت میں حاضر ہے گیم اُلڑ گئی ہے گیم کا پاسہ چینج ہو گیا ہے گیم نے بڑا یوٹر لیا ہے آپ سوچ کر احران ہو گئے کہ گیم کا بنا کیا ہے جب پتا چلا ان کو کہ جناب ڈپٹی سپیکر مزاری صاحب جو ہیں دوست مزاری وہ اسمبلی میں نہیں آ رہے ہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں آ رہے ہیں جلاس کمپریٹ ہو چکا ہے سب لوگ آ چکے ہیں لیکن دوست مزاری جو ڈپٹی سپیکر وہ نہیں آ رہے ہیں پتا چلا کہ ان کو کسی نے لیٹر دیا ہے اور وہ لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ شجاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہم پرویز لائی کو کینڈیڈیٹ کے بورٹ جو ہم نے دینا ہے وہ نہیں دیں گے چیز میسٹر کے حوالے سے اور یہ لیٹر جیسے ہی موصول ہوا ہے اور ویسے ہی مونس لائی کو باتا چلا ہے مونس لائی نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ لیٹر غلط ہے یہ لیٹر فیک ہے انہوں نے فورا ہی اسمبلی سے گھر جانے کا سوچا ہے جو کہ گلبرد ان کی ظہور لائی روڈ پر گھر ہے اور وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور کہتے ہیں میں مامو سے جن کی وہ مامو لگتے ہیں چودی شجاہت حسین مونس لائی کہ میں مامو سے ویڈیو ریکارڈن کروا کے لے کے آتا ہوں بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے کام غلط ہے یہ فیک ہے یہ صحیح نہیں ہے جب وہ ریکارڈی کروانے کے لیے وہاں پہنچے تو انہوں نے مامو نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم پی ٹی آئی کینڈیٹ پرویز لائی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے دس سرکان ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے تو اس وجہ سے کہ ان کے ایک سو اٹھاسی میدوار تھے جو ان کے اپنا ایک سو اٹھاسی ووٹ تھے اب ان سے دس مائنس ہو گئے ہیں اب ایک سو اٹھاتر رہ گئے ہیں جو کہ اب صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ اکثیت کے ساتھ حمزہ شباز پنجاب کے چیمیسٹر بن جائیں گے لیکن اگریسیو پارٹی بہت ہوئی بھی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے ہی اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم سپریم کورٹ جائیں گے جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ چار بجے پروسیڈنگ شروع ہونی چاہیے پروسیڈنگ شروع ہونی چاہیے پروسیڈنگ تو کیوں نہیں شروع کیے گیا یہ دلے کیوں کر رہے ہیں دلے کیا کرنے کیا مقصد ہے یہی بات اگر ہم دوبارہ تھوڑے سا بیک گراؤن میں جائیں تھوڑے سا ہسٹری کو دوبارہ دھورائے جائیں یہی بات جب قومی اسمبلی کا جلاس ہو رہا تھا تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جب سپیکر حرچز موجود ہیں تو آپ سپریم کورٹ کیوں جا رہے ہیں تو بہت سے کیوں کھڑکا رہے ہیں سپریم کورٹ کے جو یہ اپنا اتحادی پارٹیوں نے کہا تھا جو کچھ کرنا ہے اسمبلیوں میں بیٹھ کریں تب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو کچھ ہوگا اسمبلیوں میں ہوگا جو کرنا یہاں کریں لیکن آپ سپریم کورٹ میں جائیں آج وہی تاریخ اپنے کو دھورا رہی ہے آج پھر وہی کام ہو گیا ہے کہ آج عمران خان کہہ رہا ہے کہ جناب ہم اسمبلیوں میں جائیں گے اسمبلیوں میں جائیں گے وہی کیس لے کے وہاں جائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہو رہا ہے اور سجاد کیونکہ پارٹی کے چیرمین ہیں وہ جب چاہے جس چاہے جس کو چاہے روک سکتے ہیں ان کے ووڈ جو اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ووڈ نونلی کو دیں گے اگر ان کے پارٹی کے کارکنان اگر تحریک انصاف کے بندوں کو پریز لائی کو ووڈ دیتے ہیں تو وہ ووڈ اکاؤنٹ نہیں ہوں گے وہ ووڈ ادھری کاؤنٹ ہوں گا کہ جس طرح پارٹی کے چیرمین نے کہا ہے کہ چیرمین کو حق ہوتا ہے چیرمین اپنے بات بنوانے کا اور چیرمین نے جب کہہ دیا ہے کہ یہ جو دس ووٹ ہیں ہم نے پریز لائی کو نہیں دینے ہیں کہ وہ پارٹی کے چیرمین ہیں اب یہ بات سنی ہے تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے شجاعت گھر کا محاصرہ کیا ہے کارکنان پی ٹی آئی نے اور وہاں پر کافی کچھ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اب بھی خبر آئیے بریکن نیوز کہ جناب آسر زرداری بلاور ہاں سے نکل چکے ہیں وہ چوڑی شجاعت طرف جا رہے ہیں دیکھیں اب کیا رول کیا گیم کیا کچھ چینج ہوتا ہے ادھر سے مولانا فضل ریمان اور ادھر سے آسر زرداری اور نوازشلی کا پسیل میں گفتگو بھی ہوئی ہے اب مولانا نے صاف کہہ دیا کہ اب ہم ان سے اگریسیو ہو کر ہی نبڑے گے اب ہم نے اس کو کسی قسم کی لچک نہیں دینے اب کسی قسم کا ہم نے ان کو کوئی پیار بسے کام نہیں کرنا اب ہم اگریسیو ہو کر ہی بتائیں گے اور اگریسیو ہو کر ہی ان کے ساتھ چلیں گے اب کیونکہ تحریک انصاف کے کارکنان نے پی ٹی آئی کے کارکنان کو جناب اسمبلی کے باہر جمع ہونے کے کال دے دی ہے لوگ پی ٹی آئی کارکنان کہہ دیا کہ آپ جہاں بھی ہیں جدھر بھی ہیں کہیں بھی ہیں آپ فورم اسمبلی کے باہر پہنچیں آپ پتہ نہیں ہے اس کے بعد کیا فیصلہ ہونے والا اگر پاکستان تحریک انصاف جی جاتی ہے تو یہ جسنو ہوگا اگر تحریک پاکستان ہار جاتی ہے تو وہاں پر کمیں غصہ ہوگا لائی جھگڑا فساد پھیلے گا تو یہ کام بڑا ہی سنسٹیو ہوتا جا رہا ہے اپنے ہوش شاک میں چوہان کو جات دی دعا میں یارکنان اکشار پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات فاجر پاکستان زندہ بات اللہ حافظ